تو ہم نے بائی پاس پہ جلسہ رکھا شہر سے باہر اور پھر اس کے باوجود جس طرح کی پبلک آئی تو میں ہیدر آباد کی پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ اب تک ہمارا کانسٹریشن تھی نواز شریف کے اوپر پاکستان کے کرپشن کے گوڈ فادر کے اوپر تیس سال سے خاندان اس ملک پہ پیسہ چوری کر کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج رہا تھا اور یہاں کی کوئی بھی انصاف کا نظام ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کیونکہ انہوں نے یا ان کو کابو پایا ہوا تھا رشوتیں دے کے یا اپنے لوگ اوپر بٹھا کے جس طرح نیب ہے جس طرح سی سی پی ہے جس طرح ایف بی آر ہے ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوا ہیں کرپ لوگ جو کہ ان کی کرپشن بچاتے تھے اس کے نتیجے میں سارے ملک کا انہوں نے نظام تباہ کر دیا اپنے پیسے بنانے میں ملک کا انہوں نے نظام ایسے تباہ کیا کہ ادارے تباہ کر کے وہ اداروں کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے کہ باقی چوروں کو پکڑے تو اپنی چوری بچاتے بچاتے جاتے باقی چوروں کو بھی انہوں نے بچا دیا اس کے نتیجے میں پاکستان مقروض ہوتا جا رہا ہے پینتیس ہزار روپیہ کرزہ تھا ہر پاکستانی پہ دوزار آٹھ میں جب آسل زرداری اور نواز شریف کی پارٹنرشپ شروع ہوئی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف مکمکہ تھا ان کی جب شروع ہوئی پارٹنرشپ دوزار آٹھ میں پینتیس ہزار کرزہ تھا ہر پاکستانی پہ آج ایک لاکھ دیس ہزار تک ہر پاکستانی پہ کرزہ پہنچ گیا ملک کو مقروض کر دیا ہے خود یہ ان کے بچے ان کے کرونی سارے عربوپتی بن گئے اساد دار کے بچے وہ لندن میں وہ عربوپتی نواز شریف کے بچے وہ عربوپتی آسل زرداری اور بلاول تو خیر حیش حضاد ہے اس ساروں نے پیسہ بنایا پاکستانیوں کو کنگال کر کے یہ سارے امیر ہو گئے اس لیے یہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے یہ کوئی ایک خاندان کے شریف خاندان کے خلاف جنگ نہیں تھی یہ اب ہم نے پورا زور لگائیں گے کہ آسل زرداری پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا آسل زرداری کی بات کر رہا ہوں آسل زرداری اور نواز شریف یہ دونوں ذمہ دار ہیں ملک کو یہاں پجانے پہ میں نہ نونلی کی بات کر رہا ہوں نہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی اور نونلی کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے دور کریں یہ ملک کا برداشت نہیں کرے گا کرپسن یہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی یہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ہر نوشیام کو آٹھ بجے سات بجے تفسریں شروع ہوتے ہیں راکھ کے گیارہ بجے تک کوئی چیز اب چھپی نہیں رہتی قوم برداشت نہیں کرے گی ان کو ان کو انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ ہم پوری قوم کو تیار کریں گے خاص طور پر سندھ کے لوگوں کو جتنی کرپسن سندھ میں ہے کسی پاکستان کے حصے میں نہیں ہے جس طرح یہاں ڈیولپنٹ فنڈ جوری ہو رہے ہیں سندھ کا سلانہ جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے وہ تقریباً پونے چار سو ارب روپیہ ہے کوئی مجھے بتائے کہ پونے چار سو ارب روپیہ کدھر لگ رہا ہے آپ لڑکانا جا کے دیکھیں نوے ارب روپیہ لگانا تھا ڈیولپنٹ کے لیے مجھے کوئی جا کے بتائے وہ کدھر لگا ہے یہ سارا یہاں فیال تال پر بیٹھی ہوئی ہیں زرداری بار دورے کرتے ہیں یہاں سے ہر چیز پر کمیشن بنتی ہے پیسہ چوری ہوتا ہے لانچوں کے ذریعے پیسہ جاتا ہے دبائی جدر ان کے اقامے ہیں اقامہ ایک طریقہ ہے مہنی لانڈرنگ کا وہاں اقامہ کیا ہوا ہے وہاں بینک کاؤنٹ کلواتے ہیں وہاں سے سارے پیسے ان کے بات جاتے ہیں قوم مکروض ہو رہی ہے یہ کرپ دولہ اربوپتی بن گئے پھر سے میں کہتا ہوں ان کے بچے اربوپتی بن گئے یہ اس وقت ایک طرح پاکستانی قوم کھڑی ہے اور ایک طرح یہ کرپ دولہ کھڑا ہے یا اگر پاکستان نے اپنے آپ کو نکال لے اس دلدل میں سے کرپسن مہنگائی نہ ہسپتال کام کرتے ہیں نہ سکول ہیں اس ملک پر ساف پینے کا پانی نہیں ہے ان کو شکست دینی پڑے گی باری 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 ایک 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 سادب بھیا فرمائے آپ کے مقالفین کہتے ہیں آپ کے مقالفین کہتے ہیں میں گھروں کے لئے نہیں آپ کی جائے کھاٹ پھرن کی شکر ہے پھر آپ کی نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں کھاٹے ہیں آپ جہاں سے جتے ہیں تو بات کریں کراچی کے جلسے کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ اس سے پہلے میرا وعدہ تھا کہ پہلے ماہ کے بعد میں سن میں جاؤں گا میرا انشاءاللہ محرم کے بعد اگلا سن میں جلسہ ہے ہم پہلے پورا سن کور کریں گے اور کراچی کا دیسمبر میں مارا پروگرام ہے انشاءاللہ بڑا جلسہ مدارک کائزے ہوگا